ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ آج ہم بات کریں گے مالٹا کے ورک ویزے کے بارے میں جو پانچ ورکنگ ڈیز میں آپ کو مل سکتا ہے جی ہاں پانچ ورکنگ ڈیز میں فائیو ورکنگ ڈیز میں آپ مالٹا کا ورک پرمٹ لے سکتے ہو ویسے تو نارملی اگر آپ مالٹا کا ورک ویزہ اپلائی کرتے ہیں تو تین ماہ چار ماہ ایون کے چھے ماہ تک بات چلی جاتی ہے نارملی پروسس ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور جو پانچ ورکنگ ڈیز میں یہ وہ کی جابز ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں اپلائی کرنے کے لیے اگر جن کو پتہ ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں باقی جن کو نہیں پتہ کیونکہ ایجنٹ بتاتے نہیں ہیں ان کو تو پھر چھے سات ماہ ٹائم گزر جاتا ہے ان سے پیسے ایڈوانس لے لیتے ہیں فیک دے دیتے ہیں ڈاکومنٹس یہ سارا پروسس ہوتا ہے مالٹا مالٹا جاب کے لحاظ سے بہت اچھا کنٹری ہے بہت سارے لوگ سالانہ ویزے اپلائی کرتے ہیں دوہزار اکیس میں بھی بہت زیادہ کوٹا ہونے والا ہے کیونکہ بہت سارے کنٹری ابھی بھی یورپ کے بند ہیں جو مالٹا نہیں جا رہے کام کرنے کے لیے تو اس لیے مالٹا کو بھی لیبر کی زہر بات ہے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے تو جو بھی اگر آپ کے پاس ایجوکیشن اچھی ہے تو آپ کو کی ایمپلائیمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے ان کا اس ہی میں اپلائی کرنا چاہیے جو مین مین جابز ہوتی ہے ایجوکیشن زہر بات اچھی ہوتی ہے جو بھی باہر ویزا اپلائی کرتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اپلائی کس میں کر رہا ہوں کہ انجینئر ہو گئے آئیٹی پروگرام والے ہو گئے کمپیوٹر والے اس طرح کی جو جابز ہوتی ہیں جو مین اس میں اگر آپ اپلائی کرتے ہو جس کی اچھی سیلری ہوتی ہے تو آپ کی پروگرام والا فارم فیل کر کے اپنا ورک ویزا جلدی ایشو کروا سکتے ہیں صرف فائی ورکنگ ڈیز کے اندر تو اس کی جو کی پروگرام کی جو مین جو ریکوئرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے جو مالٹا میں آپ کو جاب ملے گی اس کی جو سیلری ہے اس وہ سالانہ تیس ہزار یورو کم سے کم ہونی چاہیے تیس ہزار سے زیادہ جتنی بھی ہو جائے کم سے کم تیس ہزار ہونی چاہیے یہ ویزا اپلائی کرنے کے لئے دوسری یہ کہ آپ کے پاس کم سے کم تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کی ریلیٹڈ جاب میں جو جاب آما اپلائی کر رہے ہو تین سال سے زیادہ جتنے بھی ہو جائے تین سال کم سے کم ہونا چاہیے دین آپ کو اپنی ساری جو ڈگری ہیں سیٹیفکیٹ ہیں فارن افیر سے اٹیس کروانی پڑتی ہیں آپ کو ان پہ تیسٹیشن کروانی پڑتی ہے ساتھ لے جانے کے لئے جب آپ کو ورک پرمٹ آتا ہے تو اپلائی کرنے کے لئے آپ کو کی فارم اپلائی کرنا پڑتا ہے نارملی میں نے جیسے کہا ایک ہوتا نارمل ورک ویزا فارم جو امبیسی سے آپ فیل کرتے ہیں آن لائن تو وہ فارم فیل کرنے کے لئے آپ کو ایک نارملی جو ورک ویزے کا ہوتا ہے اگر آپ کی امپلائیمنٹ میں اور آپ کی سیلری تیس ہزار سے زیادہ من رہی ہے سال کے آپ کو پتہ آپ کا کونٹریکٹ زیادہ ہوں آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی زیادہ اور اس ایکسپیرینس آپ کے پیپر میں شو بھی ہوتا ہے مہنز کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر وغیرہ بھی ہیں دن آپ کو جب آپ اپنا ویزا اپلائی کریں تو آپ جو ویزے کے جو فارم ہیں وہ کریں سی فائیف کے ای آئی سی فائیف کے ای آئی یہ فارم آپ فیل کریں اگر آپ کی ریکوئرمنٹ دونوں پوری ہوتی ہیں سیلری والی بھی اور ایکسپیرینس والی بھی دن آپ ویزا اپلائی کرتے ہوئے جو فارم ہیں وہ سی فائیف کے ای آئی اپلائی کریں اس میں کیا ہے سیم ہوتا ہے وہ نارمل ویزا پرمٹ کا جو فارم ہوتا ہے اور سی فائیف جو سیم ہوتا ہے بہت سی فائیف میں ایک خانہ ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشن کا کہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے ایکسپیرینس ہے وہ سارا آپ کو اس میں فیل کرنا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ correctly آپ فیل کرتے ہو اور آپ کی requirement پوری ہے ساری job آپ کی اچھی ہے then آپ visa apply کرتے ہو تو 5 working days میں آپ کو visa issue ہو جاتا ہے کیونکہ جن کی salary 30,000 یورو سے زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے وہ کی jobs مانی جاتی ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی آگے کام شروع ہو جائیں اور یہ اچھی jobs والے ہیں educated لوگ ہیں professional لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے economy میں ان کی وجہ سے ترقی ہوگی تو اس لیے جلدی سے جلدی وہ آپ کو visa issue کر دیتے ہیں باقی اگر آپ normal لوگوں نے apply بھی کیا اور پتہ بھی ہوگا normal process کا time 3,4,5,6 ماہ لگتے ہیں اور یہ کی والا ہے اس میں c5k یا ای فارم آپ کو بس change کرنا ہوتا اگر آپ کی requirement پوری ہو تو آپ کو visa 5 دنوں میں لگ جاتا ہے hope کے ویڈیو آپ کو اچھے لگے اچھے لگے تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا صرف یہ overview دیا آپ کو ٹھیک ہے نا کہ کیسے آپ 5 ڈیوز میں بھی لے سکتے ہو اور ویسے نارمل ہی تو سب کو پتہ 3,4 ماہ کا process بھی چلتا ہے اور اب فارم لائک کرنا سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا ہماریک کرنا سبسکرائب کرنا